ویلکم ٹو سپیڈ آننگ ڈاٹ این ہم لوگ آج ریزلٹ کلینڈر میں یوز کر کے کیسے کیش میں ٹریٹ کریں گے وہ دیکھ رہے ہیں انٹراڈے کے لیے جب آپ ریزلٹ کلینڈر کا استعمال کرتے ہیں تو آپ لکھیں گے ریزلٹ کلینڈر ٹوڈے اس ڈیٹ کا ریزلٹ کلینڈر کے لیے آپ کو منی کنٹرول موتیلال اسوال اور دوسری بہت ساری ویب سائٹس کے لنک مل جائے گے اب یہاں پہ ریزلٹ اپ ڈیٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں آل اسٹیمیٹ ریزلٹ اینالیسس ڈیٹیل اینالیسس کے بارے میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو نہیں تو لوگ کئی بار کیا کرتے ہیں تھیوریٹیکل ہی وہ لوگ دیکھتے ہیں ٹریڈرز کی بھی کون سا ریزلٹ اچھا رہا تو بائنگ کر کے بیٹھ جاتے ہیں کون سا ریزلٹ پورا رہا وہ سیلنگ کر کے بیٹھ جاتے ہیں لیکن ان کو دھوکہ ہوتا ہے نیوز بیزڈ ٹریڈنگ جب بھی آپ کرتے ہیں تو آپ کا انٹرپٹیشن کئی بار غلط ہو سکتا ہے ہم ایسی سٹریٹیجی آپ کو بتا رہے ہیں جس میں آپ کوئی نقصان نہیں ہوگا آپ ڈساپائنڈ نہیں ہوں گے نیوز بیزڈ ٹریڈنگ میں یہاں پہ ہم نے نیچے دیکھا ریزلٹ ٹومارو اور یہاں پہ کمپنی کا نام لکھا ہے ساتھ میں ایکسپیکٹیڈ ٹائم لکھا ہوا ہے کہ کب وہ ریزلٹ آ سکتے ہیں ٹائمنگ بھی لکھا ہوا ہے تو ٹائمنگ کے حساب سے جو ایمپورٹنٹ کمپنیز ہیں ہم نے نظر ڈالا نظر ڈالنے کے بعد ہم والیوم والے سکرینر پہ جائیں گے جیسے اپنا انڈوٹ انویسٹنگ ڈوٹ کام میں نیفٹی ٹو ہنڈرڈ یا نیفٹی فائنڈرڈ پہ گئے والیوم کے لئے کلک کیا تو آپ کو پتا لگے گا کہ ان لسٹ میں سے کون کون سی ایسی کمپنیز ہیں جو والیوم میں دیکھ رہی ہیں جس میں والیوم ہو رہا ہے ٹاپ اور والیوم کے ساتھ آپ کو دیکھ رہا ہے کہ کوئی چیز اپنے ہائی کے بلکل قریب کھڑی ہے کوئی چیز لو کے بلکل قریب کھڑی ہے تو اس سے بھی ایک آئیڈیا لگتا ہے کہ ایسٹیمیٹ کیا ہو سکتا ہے ہم لوگ سیمپلی کیا کرنے والے ہیں آپ وہاں پہ دو تین کمزور کمپنی اور تین مجبود کمپنی آپ نے چنی اور جو بھی آپ کی کیپیسٹی ہو اگر کسی ویکتی کے پاس ایک لاکھ روپے کا کیپٹل ہے تو وہ تین سے چار لاکھ روپے کے انٹرڈے آرڈرز لگا سکتا ہے تو وہ کیا کرے گا اپنا وہاں پہ آرڈرز لگا کے رکھ دیئے ان تین سٹاکس میں جو مجبود لگ رہے ہیں تین جو کمزور لگ رہے ہیں اگر آپ کے پاس زیادہ کیپٹل نہیں ہو تو آپ آپ اپنا صرف تین سٹاکس میں ہی آرڈر لگائیں گے اس دن کے ہائی کے اوپر سٹاپ لس بائنگ اور لو پر سٹاپ لس سیلنگ کیش میں سمجھو پچاسزار ویلیو کی بائنگ پچاسزار ویلیو کی سیلنگ دھیان رکھیں کیس بات کا کہ آپ کی کوانٹیٹی کیا ہے مطلب آپ یہ سمجھیں اگر کوئی شیئر پانچ سو روپے کا ہے تو آپ سو شیئر لینے والے ہیں پچاسزار میں اگر کوئی شیئر ہزار کا ہے تو پچاس شیئر اگر کوئی شیئر تین ہزار کا ہے تو پندرہ سے بیش شیئر صرف ایسے بیلنس ہونا چاہیے آپ کے ٹریڈ میں جیسے ہی ریزلٹ آئے گا ویسے ہی آپ کا ایک طرف کا ٹریڈ ایکٹیویٹ ہوگا یا تو وہاں بائنگ نظر آئے گی یا وہاں پہ سیلنگ نظر آئے گی اور یہ سارے ہم اینالیسز وغیرہ جو بھی دیکھتے رہتے ہیں اس کو دیکھ کے آپ اگر کام کرنے جائیں گے تو تھوڑے کنفیوز ہو جائیں گے تو ٹھیک ہے بازار بند ہونے کے بعد یا بند ہونے کے پہلے آپ اس پہ ایک نظر ڈال لیں آپ کو ایک ہلکا فلکا ایڈیا ہو کہ ریزلٹ کیسا آ سکتا ہے بہتر دوسر کے آپ کو اوپن ہی جنگ تو کرنے ہی پڑے گی اوپن ہی جنگ مطلب ہائی پہ سٹاپ لس بائنگ اور لو پہ سٹاپ لس سیلنگ اگر آپ لگا کے رکھ رہے ہیں تو ہی بات بن رہی ہے اور جیسے ہی یہ ٹریڈ ایکٹیویٹ ہوتا ہے آدھی کوانٹیٹی آپ ویدن ون ٹو ٹو منٹ بک کر رہے ہیں اور آدھی کوانٹیٹی میں سٹاپ لس لگا کے رکھ رہے ہیں یہ سٹریٹیجی آپ اپلائی کیجئے ریزلٹ کے منٹس میں آپ کا پک کام ہونے والا ہے اب اس کا ایکزامپل کیا ہے کل کی بات کریں ہم لوگ تو کل اس بی آئی اور ٹاٹا موٹر کے ریزلٹس تھے اب ریزلٹ میں آپ کو کنفیزن ایک کی بات کا ہوگا بہت سارے ریزلٹ ایک دن میں آتے ہیں تو اس بی آئی اور ٹاٹا موٹر کا اگر آپ چارٹ وغیرہ دیکھنے جائیں گے تو جبردست مومنٹ آیا ہے ہم یہاں پہ اس بی آئی کا چارٹ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں کل انٹرادے میں چارٹ کیسا رہا تو ایک پرٹیکلر ٹائم پہ اس بی آئی میں مومنٹ آیا اس بی آئی سیدھا بھاگا یہاں سٹاکس میں جا کے ہم لوگ دیکھتے ہیں یہ اس بی آئی کا چارٹ آپ کلک کریں گے یہ دیکھیں کس طرح کا مومنٹ آیا تو ریزلٹ آتے ہی سیدھے ایک بڑا مومنٹ ملتا ہے یہ آپ کا ہائی تھا دن بھر کا اس کے اوپر بائنگ لگا رکھے تھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی سیدھا مومنٹ آیا بیس پچیس روپے اوپر گئے تو آپ اگر دو سو شیئر لے کے بیٹھے ہوتے آپ کو سیدھا تین سے چار ہزار روپے ادھر ملتے تھے یہی قصہ ٹاٹا موٹر کے ساتھ ہے اگر ہم یہاں پہ ٹاٹا موٹر کو دیکھ لیتے ہیں یہ ٹاٹا موٹر ہم نے کلک کر دیا یہ ٹاٹا موٹر یہاں سے سیدھا گر کے نیچے چلا گیا تو آپ صوبے سے ہائی کیو پر بائنگ لو پر سیلنگ لگا کے رکھتے ہیں تو ٹاٹا موٹر نے یہاں کہیں لو بریک کیا جیسی وہ لو بریک ہوا ہے ایک بڑا مومنٹ آ گیا ہے مومنٹ دس روپے کا تھا آپ نے اگر دو سو شیئر میں ٹریٹ کیا تھا تو دو ہزار روپے ادھر بھی بننے کے چانس تھے تو یہ آپ ایکوٹی کیش میں اسٹریٹیجی اپلائے کر سکتے ہیں اور اچھی بات کیا ہے کہ ہم لوگ چاہے تو اس میں ایک چیز کر پائیں گے کہ ہم لوگ چھے شیئر میں لگاتار پوزیشن بنا سکتے ہیں اگر یہی چیز آپ کا آپشن میں ہوتا یا فیچر میں ہوتا تو اتنا کیپٹل کی لیمیٹیشن کی وجہ سے ہم نہیں کر پا رہے تھے ٹھیک ہے تو یہ ریزلٹ کیلینڈر کا جو میتھرڈ ہے اس کو آپ اپلائے کریں گے آپ کو جو بھی کنفیزن ہو آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں وزیٹ کیجئے www.speedearning.in واتس اپ کیجئے